بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جتنے بیمار ہیں اللہ تعالی اس نئے سال کے طفیل سب کو صحت کاملہ آجلہ عطا فرما دیجئے اور جن کو جو جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کروا دیجئے جن کو اولادوں کی پریشانی ہیں جو جو ہے اللہ تعالی آپ بہتر جانتے ہیں تو یہ نیا سال ہے اور ہم لوگوں کے لیے بہت اچھا ثابت ہو ہمارے ملک کے لیے ہمارے شہر کے لیے ہم سب کے لیے آمین یا رب العالمین آج کیا بن رہا ہے ہمارے شو میں آج ہمارے شو میں ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے کے فش سیسامی مالز بس اب سپٹیمبر آگیا شروع جائیے مچھلی کھانا مچھلی آپ کھا سکتے ہیں سپٹیمبر اکٹوبر نیویمبر ڈیسیمبر جانوری فیبرری مارچ کھا سکتے ہیں اور ہاں اپریل بھی کھا سکتے ہیں جس مہینے میں آر ہاں رائٹ اپریل میں نہیں کھا سکتے ہیں جس مہینے میں آر نہیں ہوتا ہے اس میں آپ مچھلی جس مہینے میں آر ہوتا ہے اس میں آپ مچھلی کھا سکتے ہیں جس میں نہیں ہوتا ہے اس میں آپ نہیں کھا سکتے ہیں بس اب سپٹیمبر سے آپ شروع ہو جائیے ویسا بھی فش is very good for your health make a point کہ آپ اپنے بچوں کو بچپن سے ہفتے میں ایک دفعہ لازمی مچھلی کھلائیں اور مچھلی کھلائیں کس چیز میں پکیوی اٹیالیا کے آلیف آئل میں پکیوی کیا بات ہے اٹیالیا کی thank you اٹیالیا once again choosing evening with shireen آپ کا بہت شکریہ کہ آپ مجھ پر اعتماد کرتے ہو بہت شکریہ اور اٹیالیا کا سب کو پتا ہے میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو اٹیالیا کے بالے میں اٹیالیا کو تو آپ سب جانتے ہیں میں جانتی ہوں اور اس کو ہم یہ خاص پین میں بنتا ہے اصلی زیتون کو ایکسٹریک کر کے اس کا تیل نکالا جاتا ہے اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آلیفز یعنی کہ زیتون کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور یہ سنت رسول ہے ٹھیک ہے نا تو آپ سوچیں کہ اگر آپ ہمارے پیارے نبی کو دیکھتے ہوئے چلیں تو اسی تیل کو اسی زیتون کے تیل کو اپنی زندگی میں اپنائیے یہ بہت فرینلی تیل ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کو ہارٹ پرابلمز ہیں اور اٹیلیا صرف تیل ہی نہیں ہے اٹیلیا کے پاس وائیڈ رینج ہے بہت زبردست کینڈ فروٹس کی کینڈ ویڈیٹیبلز کی اور تین قسم کے آلیف آئل ہیں ایک پامیس ہے ایک ایکسٹرہ لائٹ ہے ایک ایکسٹرہ ورجن ہے بہت زبردست ہے اس کی اور اس کے کینڈ فروٹس کا تو میں آپ کو کیا بتاؤں میں تو یوز ہی یہی کرتی ہوں چاہے وہ پاناپل ہو چاہے وہ پیچز ہو چاہے وہ میکس فروٹ کوکٹیل ہو چاہے وہ سویٹ کون ہو مطلب جو مشروومز ہو دے آل ٹو گوڑ ان کا کنڈینس ملک بھی آتا ہے بہترین ان کا ہنی بھی آتا ہے بہترین تو آپ بھی لے کے آئیے اپنے گھر اٹیلیا کی پروڈکس اور اس کو اپنی لائف میں اپنے گھر میں انٹروڈیوز کروائیے اگر آپ کو اپنوں سے پیاد ہے ٹھیک ہے اٹیلیا کی ٹائگ لائنی یہی ہے کیونکہ اپنوں سے پیاد ہے صحیح چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آج کا شو کا آغاز کرتے ہیں اور پہلی ریسپی جو ہم بنایں گے وہ ہے میٹھا اور میٹھا اتنا آسان میٹھا ہے اتنا آسان میٹھا ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے نیسلے نیسلے ملپک کی یوگرٹ اور نیسلے ملپک کی کھریپ یہ دو اس کے انگریڈیانس ہے اور تھوڑی سی چھینی چاہیے اور آپ کو چاہیے آپ بس اور آپ کو میٹھا تیار ٹھیک ہے تو پہلی ریسپی جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہم جا رہے ہیں بنانے مانگو یوگرٹ وپ ویری سمپل اچھا دیکھیں اب میں تو مانگو سے بتا رہی ہوں لیکن اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اب میں یہ نہیں کر سکتی کہ آپ کو تین مہینے بعد کون سا فروٹ ہوگا تین مہینے بعد اورنجز ہوں گے کین ہوں گے اب میں آپ کو تین مہینے بعد سکھا دوں اورنجز یوگرٹ وپو تو میں نہیں کر سکتی تو میں آپ کو اسی میں ہی سارے آپشنز بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے اب کیا کہوں چلیں تو اب یہ ہے کہ آپ سٹرابری سے اس کو بنا لیں آپ کینو سے بنا لیں آپ اٹیلیا کا پاناپل کا تین کھول کے پاناپل اس کو چاپل رائز کر کے اس سے بنا لی جئے آج کل پیچز سیزن میں ہے آپ پیچز کو بلین کر کے بنا لی جئے جب کیوی آتی ہے گرین کیوی سے آپ بنا لیں اس کا کلر اتنا شاندار لگے گا کوئی بھی فریش فروٹ کو پیوری کرنا ہے ڈرڑ کا پیک کپ اور اس سے آپ یہ میٹھا بنا سکتے ہیں یوزنگ نیسلے مل پیک یوگرٹ اور نیسلے مل پیک ریم ہاتھ سٹ ٹھیک ہے اوکے لیٹس سٹارٹ جی ایٹالیا کی یہ بھی ہے زبردست سی پاسٹا بھی ہے ان کے پاس کتنے سارے شیپس میں ہے سپگیٹی ہے اور یہ زبردست پہن پاسٹا ہے کتنے سارے ہیں ان کے پاس تو آپ پریز اس کو لے کے آئیے اپنے گھر ان کی ساری پروڈکس کو ان سٹارٹ یوزنگ ایٹالیا اوکے ہمیں چاہیے نیسلے مل پیک کی یوگرٹ بہترین صاف سترے طریقے سے بنائی بھی کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ بارش میں پکھیاں آ رہی ہیں کس چیز میں جماوا ہے کون سے برطن میں جماوا ہے کوئی کوئی شنی ہے جب بھی آپ اس کا پیکٹ کھولیں گے یہ فریش ہوگا جب بھی آپ اس کو سالن میں ڈالیں یا میٹھا بنائیں اس سے اس کا وہی ٹیسٹ ہوگا جو ہمیشہ آتا ہے اس کا کوئی ٹیسٹ میں فرق نہیں آپ کو ملے گا اس میں کوئی جیلٹن نہیں جائے گی کچھ بھی نہیں جائے گا ٹھیک ہے ہمیں چاہیے ایک کپ دیکھیں کتنی زبردست ہے جو کا پیدہ ٹکی دیکھیں چونے کا پیدہ ایک کپ دہی چسٹر شگر فور ٹیبل سپون بھرکے ہیپڈ سمپل میتھے نا مانگو پیوری دیل کپ نیسے میل پیک کی کریم جو کہ ہر گھر میں پسند کی جاتی ہے ہر کوئی ایک گھر میں ایسا بچہ ضرور ہوتا ہے جس کو کوکنگ کا شاک ہوتا ہے آئس کریم بنانے کے لیے وہ کہتے ہیں میل پیک کی کریم چاہیے ہٹ چاکلٹ پینا ہے اس کے لیے یہ چاہیے ایکسپریسو کافی بنانی ہے آپ کو نیسلے میل پیک کی کریم چاہیے مل شیگز بنانے ہے اس کے لیے آپ کو نیسلے میل پیک کی کریم چاہیے یہاں تک کہ خویٹا میں اور دوسری جگہوں پہ لوگ کیا کرتے ہیں صبح ناشتے میں اگر فریش ملک نہیں ہوتا ہے بلائی نہیں مل رہی ہوتی ہے تو اس کریم کو کھول کے اپنے پلیت میں دال کے شہد کے ساتھ یا جان کے ساتھ مکس کر کے ایک یمی سا کڑک کڑک پراتھا بنا کے اس کے ساتھ کھاتے ہیں تو آپ بھی اس کو ٹرائ کر کے دیکھیں آپ کو بہت اچھی لگے گی صحیح اچھا جی اس میں ہم دالیں گے نیسلے میل پیک جسی دس سو نائیس وان پیکٹ سب کو اچھی طرح بپ کر لیجے اور چھوٹ گلاس میں ڈالیں اور چھل کرنے رکھتے ہیں بس ہے کیا جی بے اچھا گیا چکی یہ دی چرے آپ لوگ بہت کی طرف چلی ہے ہمیں اس کو اپنے شوٹ گلاس میں میرے وہاں رکھیں میں میں چھوٹ گلاس میں ڈالتی ہوں اور پائپ کروں گی تھوڑی سی خریم کے ساتھ اور بس ریڈی سیٹ کر دیں گے اس کو سیٹ پتلک چل چل سرپ ہوگا اس کو گئن تو بھی ایتن لائی کمیز چکے جی ملتے ہیں آپ سے بیٹھ موسیقی 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 دیکھ رہے ہیں آپ ایونگ وچھرین ہم نے یہ ہماری مینگو یوگرٹ وپٹ ریڈی کر دیے موسیقی 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 دہین اور کریم اس میں آٹھ ہیں ایک اور دو نو بنیں گے ہاں 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 سبعہ نائن پیپل اس سے زیادہ کوئی نہیں کھاتا بکس پیپل رسول ویڈ کانچوس ہلت کانچوس تو اس سے زیادہ کوئی نہیں کھائے گا اور اور مینگو کسیزن ابھی ہے نہیں نہ ہونے کے برابری ہے تو آپ اگر ہے اگر آپ کو کہیں اچھا مل رہے تو اس کا ایک ایک چھوٹے چھوٹے بالز نکال کے سکوپر سے آپ اس پہ لگا دو ٹھیک ہے الحمدللہ this is done you want me to recap it once چلے ہم کر دیتے ہیں آپ کو ہم نے کیا کیا تھا ایک پیالے میں سب کچھ رال دیا جو آپ کی ریسپی کارڈ میں لکھا ہوئے کیا کیا ڈالا ہم نے ڈالا ڈیڑھ کپ مینگو پیوری ٹھیک ہے نیسلے مل پیک کی دہی ہم نے شامل کی اس میں ایک کپ اس کے بعد ہم نے اس میں کیسٹر شگر پیسی ویچینی چار ٹیبل سپول ییت پلکل بھر کے اس کے بعد ہم نے اس میں کریم مل پیک کا پکٹ کھل کے وہ اس میں رال دیا ایک کپ تھوڑا سا کریم الگ سے کھول کے اس کو وپ کر کے وہ اسے ٹاپنگ کر لی ایک ریسپی ہو گئی سب کو ساتھ پیالے میں ڈالا وپ کیا اچھی طرح میکس کیا اس کو ہم نے گلاسز میں ڈالا اوپر شاٹ گلاسز کو پائپ کیا وپٹ کریم سے اور آپ نے اس کو پیش کرنا ہے یخت انڈا ابھی اس کو آپ رکھیں گے سیٹھونے سیٹھ تو نہیں ہوگا لیکن یخت انڈا ہو جائے ٹھیک ہے اسلام علیکم نگھت اللہ کا بہت شکر آپ سنائیے بہت شکریہ جزاک اللہ اچھا آپ آئی تھی کھل کلاس میں جی جی آئی تھی آپ سے آٹوگراف لیاتا ملے اچھا اچھا نگھت میں سمجھ گئی آپ کونسی نگھت ہیں ہاں 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 آپ نے مجھے کیٹرنگ کرتی ہیں آپ جی جی بچھا رائے آپ کو جی جی سمجھ آئی دیا مجھے جی بہت شکریہ نگھت آپ کو کل میری ڈشز اچھی لگی تھی بہت اچھی لگی آپ ہمیں ضرور ٹرائے کروں جزاک اللہ نگھت کال کرنے کا بھی بہت شکریہ خوش رہی ہے جی شکریہ 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 اوکے اب ہم آ رہے ہیں ہماری سیکنڈ ریسپی ہے بہت ہی مزی کی سبزیوں کی ویجیٹیبل روغ انجوش بہت مزی کی اس کے لیے آپ کو دو کپ سبزی چاہیے اور دو کپ سبزی آپ ہلکی سی بہت شکریہ 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 کٹ کے اور بوائل کر لیا ایٹالیا کی مشرومز ہاف کین لے کے اس کو سلائس کر لیا اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک بڑا گاجر کیوبز کٹ کے بوائل کر لیا اور یہ ہم نے لے ہیں آدھا کپ مٹر ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے لے لیا مشروم آدھا کپ لے لیا ہم نے ہری پیاز ہم کو چاہیے دو سے تین ٹیبل سپون وہ ہم لیں گے اور اڈرک لہسن کا پیسٹ ہے اور باقی جو میں کرنے جا رہی ہوں آپ دیکھیں اب یہاں پہ ایک مسالہ رکھا ہوا ہے پساوا اس میں کیا کیا تھا اس میں تھا کالی مرچ کرشت ٹھیک ہے؟ کالی مرچ کرشت یہ رہی وہ میرے پاس نہیں یہ لانگ ہے سوری لانگ یہ مجھے آپ کو بتانا تھا لانگ جو میں نے لیا اس کو میں نے تاوے پہ تھوڑا سا بھونہ تھا ہارڈلی تھرٹی سیکنڈ کے لیے ذرا سی سوندی سوندی خوشبو آنے لگی پھر میں نے اس کو پیس لیا اور لانگ ہے آدھا چائے کھا چمچ میں نے چھ لانگ لیا چھے سے آٹھ اس کے بعد ہمیں چاہیے اس کے لیے ٹومیٹو پیوری یہ بھی میرے پاس رکھی ہوئے اور بادام چاہیے پسے ہوئے یہ رہے آپ لے لو دس بارہ بادام اس کو بوائل کر کے چھلکہ اتار کے پیس لو ٹھیک ہے؟ چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اٹیلیا کے آ جاتے ہیں آج سے اٹیلیا بہترین پامس آلیب آئل اور پتہ ہیں وہی بات کرتی ہوں آپ کو بار بار کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تیل مہنگا پڑتا ہے لیکن یہ یوزج اس کی کم ہوتی ہے عام جو ویجیٹیبل آئل ہیں ان دوسرے جو آپ اپنے گھر میں استعمال کرتی ہو اگر وہ ایک کپ استعمال ہوتا ہے تو یہ تیس پسنٹ لیس یوز ہوتا ہے یہ یاد رکھیے گا آپ لوگ تو بچت آپ کی بیسے ہی ہو رہی ہے ٹھیک ہے؟ اچھا جی اس میں ہمیں آئل چاہیے ہاف کپ تو ہم ہاف کپ سے کم لیں گے جیسے ہی ہمارا تیل گرم ہوگا ہم اس میں one chopped یا one sliced onion ڈال دیں گے I have chopped it سائسنگ کیا ہے میں نے چاپ کیا ہے یہ نان کے ساتھ ندھی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے سبسی ساری بیٹا؟ اچھا بریک بھی آ چکی ہے چلیں ٹھیک ہے جی آپ لوگ چلیے بریک پہ میں اس کو دو تین منٹ فرائے کر چولہ بن کر کے آپ کو ویٹ کریں سٹے ویس میں موسیقی موسیقی جی جناب جی جب میں جاتھ بک차 موسیقی 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 یہ ٹھیک ہے میں نے بریک میں ایک کام کیا یہ دیکھیں جب میری پیاز اس طرح کی ہو گئی تو میں نے اس کا جو تیل تھا کہاں گیا میں نے اس چھنی سے چھان کے اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے سمجھ آ گیا اب آپ غور سے دیکھیں پریشان نہیں ہو یہ بھی ایوز ہو رہا ہے یہ بھی ایوز ہو رہا ہے اب آپ دیکھیں اب اس کے اندر یہ جو پیاز ہے اس کے اندر میں ساری سبزی ڈال رہی ہوں آلو یہ سب بلانچ ہے پھلگو بھی مطر کررہ 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 کر應 剪 آہ دا کر رہ symbi کررہ ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے جو تیل آپ نے چھان کے ایک سوس پین میں رکھا ہے اس کو آپ رکھ دیں گے چولے پہ اب ہم اس کی بنائیں گے گریوی اب اس میں ہم شامل کریں گے ادرا کھلسن کا پیسٹ ٹھیک ہے جنجر گارلک پیسٹ اس میں جائے گا ون ٹی سپون ون ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ جائے گا اور اس کے بعد ساری سپائسز جتنے مسالے ہیں وہ ٹومیٹو پیوری املی کا پل بادام کون فلار دہین کریم اب دیکھتے جائیے میں کیا کر رہا پہلے ہم نے ادرا کھلسن ڈال دیا اب میں اس کے سپائسز نکالوں گی سپائسز میں مجھے چاہیے بھناوا کٹاوا زیرا ایک چائے کا چمچ کالی مرچیں ہاف ٹی سپون لانگ اور بادام کالی مرچ کٹی ہوئی ہے موٹی موٹی ٹھیک ہے اور یہ لانگ مجھے تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے میں پساوا بھناوا لانگ لے لیا کالی مرچیں لے لی اس میں ہم دالیں گے نمک ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھناوا کٹاوا زیرا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چھرا گیا اور کٹیوی لال مرچ ہے پاودر نہیں جانا ہے 1 تیسپون 1 تیسپون crush red pepper 1 تیسپون salt ایڈ کر دیجی آپ لوگ یہ چلا جائے گا with very little water پڑا سا پانی ساتھ ڈال کے اس کو ہم fry کریں گے اچھی ترہ کیا کیا ڈالا کٹیوی کالی crushed black pepper crushed red pepper salt crushed roasted cumin بھراما کٹاوزیرا نمک یہ سب کچھ ڈال دیا اس کو اب میں بھون رہی ہوں اور اس میں میں ڈال رہی ہوں تمیٹو پیوری تمیٹو پیوری اس میں جائے گی آدھا کپ السلام علیکم السلام علیکم آپ پا شکریہ ہیں آپ اللہ کا بہت شکر الحمدللہ آپ پا مجھے نا تینکیو بولنا تھا آپ کو پرسٹ اور دست کو میں نے gift win کیا تھا اور وہ مجھے مل جائے ماشاءاللہ سے مجھو ملے آپ کی پوری ٹیم کا آپ کا بہت بہت شکریہ کیا win کیا تھا میں نے vegetable cutter کیا تھا اور ماشاءاللہ سے اتنا پیارا ہے مجھے بڑا بسند رہا ہے اور وہ سارا اور میری ہفننٹ کو بھی بہت آہ آہ چلیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں اب بتا دیا تھانکیو سو مچ خوش رہی ہے اچھا جی اب ہم اس میں ڈالیں گے دائیون مل پیک کی یوگرٹ ہاف کپ اس کو اچھی طرح سے ہمیں ہوننا ہے کوئی پھٹنے وٹنی کی ضرورت نہیں ہے کتنی آسانی ہے ریڈی یہ اتنے مزی کی سبزی بنتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں بہت پسند آئے گی اب اس میں جا رہا ہے بادام پسیوے بادام کھٹائی کے لیے املی کا پلپ گاڑا گاڑا نکال کے یہ رکھا ہے میرے پاس دو ٹی بیل سپون جائے گا جی زیادہ ہے بس میں تھوڑا سا چکھوں گی اس کو نمک مرچی لیورز کا سارا نمک مرچی ڈی اچھا اس میں ایک منٹ کریم دالیں گے نسلے میل پیک کی کریم دو ٹیبل سپنی ٹھیک ہے یہ جا رہی ہے اور اب آپ دیکھتے جاؤں میں کیا کر رہا ہوں بریک آ چکی ہے یہ بہترین سی الگ اس کی گریوی بن گئی ٹھیک ہے اس کو آپ رکھ دیجئے یہاں اور اس کو آپ اس میں ڈاپ دیں اور اب آپ جائیے بریک پہ بریک سے واپس آئیں گے اس میں ہم دیکھیں گے اگر اس کو گاڑا کرنے کی ضرورت ہے تو کارکتہ ڈالیں گے ورنہ ہرہ دھنیا اور تھوڑی سی ہری پیاز سے گانش کر کے آپ کو سفر کریں گے سٹے وید می واپس آکے ریپیٹ کرتی ہوں پریشان نہیں لئی سٹے وید می موسیقی 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 ضرورتی نہیں الحمدللہ آپ اگر اس میں چاہیں تو میرے پاس وہ ہے اٹالیا کا بی بی کون میں کھول کے وہ بی آدھا تین ڈال سکتی ہے if you like بی بی کون you can add it اچھا اب اس میں پوری سی ہری پیاست add color تھوڑا سا ہرا دھنیا ساکتی ہے ساکتی ہے ٹھیک ہے الحمدللہ ساکتی ہے ساکتی ہے سبزیاں آپ نے لے لیے دو کپ کوئی سی بھی لے لیں جو آپ کو پسند ہے مکس ویڈیز میں نے کیا لیا تھا آلو ایک ایک گاجر آدھا کپ مٹر اور ڈر کپ جتنی پھول گو بھی ٹھیک ہے یہ چار سبزیاں لے کے میں اس کو کیوبز میں کٹ کے اور بلانچ کر لیا بلانچ سے میرا مطلب ہے ہاف ڈن ہو جائے اس کے بعد میں میں نے آدھا کپ ایٹیلیا کا لیا پامس آلی وائل اور اس میں میں نے ایک پیاس چاپ یا سلائس ٹاپ کی مرضی ہے میں نے چاپ دال کے اس کو خوبصورت سا بہت بیوٹیفل سا لائت گولڈن کر دیا جب وہ لائت گولڈن ہو گئی تو میں نے اس کرہائی میں جس میں پیاس فرائی کر رہی تھی اس کو میں نے دوسرے ساوس پین میں چھان دیا تیل کو تھوڑا سا دو ٹیبل سمون جتنا پیاس میں چھوڑ دیا اور باقی میں نے چھان دیا اب جو کرہائی میں میرے پاس پیاس فرائی ہوئی بھی تھی اس میں میں نے ساری بلانچڈ بیجیز ڈال دی آلو گاڈر مطر آلو گاڈر مطر اور مشرومز اگر آپ چاہیں تو اس میں میں فرینچ بینز بھی ڈال سکتے ہیں بلانچ کر کے بہت اچھی لگتی ہے کوئی بھی مکس سبزی دو سے ڈھائی کا وہ ہم نے ڈال دی اس میں اور ذرا سا اس کو مکس کر کے اس کو ایک طرف چھوڑ دیا اب جہاں میں نے تیل چھانا تھا ساوس پین میں اس میں میں نے ادھرکلسن ڈالا ایک چائے کا چمچ بھر کے ٹھیک ہے یا ون ٹیبل سپون لیبل میں نے وہ ڈالا اور میں نے ایک چائے کا چمچ بھناوا کٹاوا زیرہ ڈالا ہاف ٹی سپون بھنیوی پسیوی لانگ ڈالی ون ٹی سپون لیبل سالٹ ون ٹی سپون کرشڈ ریڈ پیپر نمک اور کٹیوی لال مرچیں لکھی نہیں ہیں مہربانی کر کے یہ ریسپی میں پلیز آپ لوگ لکھ لیجئے یہ میں نے سب کچھ ڈالنے کے بعد آدھا کپ نیسلے میں پیک کی دہیں ڈالی اور ٹومیٹو پیوری آدھا کپ ڈال کے اس کو بہت اچھی طرح سے میں نے بھونا بھوننے کے بعد آپ اس میں بادام شامل کر دیجئے پسے وے چھلکہ اتار کے بوائل کر کے سکھا کے پیس لو وہ میں نے ڈال دیئے بادام کو دو سے تین ٹی سپون اس کو اچھی طرح سے بھون لیا جب وہ سوس میری اچھی گاڑی ہو گئی تو میں نے اس میں دو ٹی بل سپون کریم بھی شامل کر کے اور سبزیوں میں ڈال دیا اس گریوی کو اور پھر واپس اس کو چولے پہ رکھ کے اباوٹ ٹین منٹس دم پہ رکھا کہ سبزی پوری بہترین سی گل گئی اتارتے وقت ہرا دھنیا اور ہری پیاز دو دو ٹی بل سپون ڈال دیا بس اس کو آپ پوری روٹی پراتھا جس چیز کے ساتھ بھی آپ چاہو آپ اس کو سرف کر سمتے ہو ٹھیک ہے اس کو ہم گانیش کرتے ہیں پھر چلے آج کی فائنل ریسپی کی طرف سیسامی فش بولز سیسامی فش بولز کے لیے ہمیں چاہیے مچھلی ملک کھون زیسامی ہے یہ پہ اور ویدیو چاہیے سوٹ تیزد کرتے ہیں سرمائی پاپفریت ایسی ملک距ل چیز نے کچھا کیا بیارا کچھ، چونس میں چاہیے چلے ہیں اور اس میں کانٹا اور سکن نہیں چاہیے کانٹا مجھے سامنے ہی نظر آگیا دیکھیں جی بیٹا السلام علیکم السلام علیکم اپنا کام انسان کو خود ہی کرنا چاہیے یہ رہی ہے میں کسی پہ اگر چھوڑ دیتے ہیں تو بس یہ ہوتا ہے پلیز اس کا خیال رکھئے گا کانٹا نہیں ہونا چاہیے خدا نہ خواستہ بچے یہ کھائیں گے تو ان کے گلے میں پھت سکتا ہے this is very very dangerous اسی لئے اب جب مجھے نظر آ گیا ہے تو میں ایک ہاتھ مار رہی ہوں دیکھیں اچھے خواستے ہیں بھئی بکوز یہ فش کے جو بالز ہیں children love it پتہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ فش کے اور فش آپ کس طرح بائل کریں گے تھوڑا سا سرکہ ضرور ڈال دیجئے گا ایک ہری مرچے ڈال دیتی ہوں میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دیتی ہوں اور نمک اور پانی کے ساتھ بائل کر لیں سرکہ نکال ہری مرچے نکال کے پھیک دیجئے گا اور باقی فش پورا اسی میں ہی درائے کر دیجئے گا ذرا بھی سمیل نہیں آتی ٹھیک ہے اچھے خاصے کانٹے تھے ہم نے نکال دیا دیکھیں کتے سارے ہیں اوکے اب اس میں ہم شامل کریں گے ٹو کپس آف میش پٹیٹوز آلو ہمیشہ بتایا ہے پیل سکن نکال کے کاٹ کے پھر بائل کریں تو وہ چکھنے نہیں ہوتے ہیں یہ ڈال دیا ہری پیاز دو سے تین ٹیبل سپون اچھا اس میں جائے گا ایک انڈے کی زردی سوید شاید سوید چھتے سوید چھتے سوید چھتے سوید چھتے ککا ماں چھتے 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 بیرم ٹھیک ہے ایک انڈے کی زردی چلی گئی اس کے بعد میں ہم اس میں ڈالیں گے کری پاوڈر آپ کو ملتا ہے سالن کا مسالہ جسے اردو میں کہتے ہیں کری پاوڈر وان ٹی سپون گارلک پاوڈر ہاف ٹی سپون میدہ ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کپ نئی میدہ اس میں نہیں جائے گا کون فلاڈ لکھ لیجئے ٹو ٹی بل سپون کون فلاڈ ٹھیک ہے یہ چلا گیا اب اس میں جائے گا نمک کٹی وی ریت پیپر سالٹ وان ٹی سپون لیبال ریت پیپر وان ٹی سپون لیبال ریت پیپر وان ٹی سپون لیبال مکس کرنے کے بعد میں اس کے بالز بنا کے آپ کا انتظار کرتی ہوں آپ ریک لے کے آئیے موسیقی 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 یہاں پہ میں نے کیا کیا یہاں میرے پاس درائی میدہ رکھا ہے میں نے فش کے بالز بنا لیا فش اور پٹیٹو مچ پٹیٹو کی مکسٹر کو مکسٹر کیا تھا سب کچھ ڈال کے اس کے میں نے بالز بنا لیا بالز کو میں نے درائی فلاال میں کوٹ کر لیا اب میں نے یہاں پہ انڈا لیا ہے ایک اور ایک انڈے کی سفیدی تھی وہ اگڈال دی تھی نا I don't want to waste my second egg کیوں وہ سفیدی زیا جاتی تو میں نے ایک سفیدی ڈال دی اور ایک whole egg ڈال دیا اور جو سفیدی کی زردی تھی وہ اس مکسٹر میں چلی گئی تھی یاد ہے نا بس اگر مجھے ضرورت ہوگی تو میں لے لوں گی اب یہاں پہ میرے پاس رکھے میں ہیں بریڈ کرمز بریڈ کرمز میں میں شامل کر رہی ہوں تل سیسامی سید تقریباً دو ٹیبل سپن اور اس کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لوں اسلام علیکم ہلو بہت شکریہ بیٹا خوش رہی ہے موزریلا چیز جو ہوتا ہے یہ کڑوا ہوتا ہے ہلکا سا نہیں نہیں بلکل بھی نہیں خراب ہوگا شاید مجھے خراب دیا ہوا ہاں آپ بلکل آپ وہ چیک کریں نا اس کی ایکسپائری ہاں نہیں ایکسپائری تو نائنٹی ٹوئنٹی ہے اس کے بھی تو پھر تو خراب نہیں ہو سکتا کھول کے دیکھیں صحیح ہے آپ نے یوز کیا ہے صحیح ہے تو بس جو وہ آپ نے بنائیں دے نا پٹیٹو سپنیچ بولز جی 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 وہ میں نے آج بنائے کے بہت اچھے بنائے اچھا چلیں الحمدللہ بہت شکریہ تینکیو پہلے میدے میں رول کر لیا پھر انڈے والے مکسچور میں اور پھر بریٹ کرمز اور تیل والے مکسچور میں اور تیز آنچ پہ ڈالنا ہے اور نکالنا ہے اس لیے کہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ کچھی ہو اور تیز سنگل لیئر میں ڈالیں گے ڈبل لیئر ایک کے اوپر ایک نہیں ڈالیں گے اور فرائے ہم کر رہے ہیں اپنے ایٹالیا کے پامس آلیف آئل میں جس چیز میں بھی آلو ہوتا ہے اس کو آپ فریج میں رکھ دو دو تین دن تو رہ جائے گا فریزر میں وہ بات نہیں آئے گی دیکھیں ایک انڈا اور ایک ایگوائٹ میں سے بھی بج کیا ہے ایک ہی کلر کے ہم فرائے کریں گے یہ نہیں کہ کچھ لال ہو رہے ہیں کچھ ڈاک ہو رہے ہیں کچھ لائٹ رہ رہے ہیں نہیں ایک ہی کلر بریک ہے بیٹا اچھ دیکھتے میں جائیے بس ابھی تیل گرم نہیں ہے ٹھیک ہے تیل گرم ہونے دیں پھر ڈالوں گی بنا اگر ایسے تیل میں میں نے ڈالا تو وہ کھل بھی سکتا ہے stay with me موسیقی جی جناب خوش شام بیت موسیقی کلر دیکھیں میرے فیج بولز کا موسیقی اس کے اندر جو میں نے بریٹ کرنز میں سیسامی سیڈ ڈالے تھے تیل آپ دیکھیں کیا خوبصورت لگ رہا ہے موسیقی ایدھر آپ ایک چھوٹے سے پیالے میں سوری کی کوئی بھی اچھی سی سوس لے لیں سویٹ چیلی ساوس یا چھلی گالک ساوس وہ دال کے آپ اس کے ساتھ آپ ساف کیجئے موسیقی موسیقی ٹھیک ہے آج آپ نے کیا سیکھا مانگو یوگرٹ ویپ اور ویجیٹیبل روغنجوش اور بہترین سے سیسامی فیش بالس ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسپیز اچھی لگیں ہوں گی ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے اپنا فید بیک دیجئے کہ آپ کو یہ ایزی چیزیں کیسی لگ رہی ہیں بکوز ہر چیز آپ کے گھر میں موجود ہے ہر چیز مچھلی آپ کو مل جاتی ہے آپ کے گھر کے قریب جو بھی مارکٹ ہے ایم فیس مارکٹ ہے اس ہول جب بزار پر ملتی ہے میرے گھر کے پاس جو دورہ جی مارکٹ ہے وہاں ملتی ہے ہر وقت پیشہ آبیلیبل ہوتی ہے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اور کتنی مچھلی گئی ہے یہ ڈیرڈ کپ مچھلی بوائل کتنے کی مطلب میں نے دی ہے ہارڈلی ایک پاؤ مچھلی بولنیس فش میں نے اس کو کہا تھا تو مجھے بولنیس مچھلی دے دو ایک پاؤ تو ایک پاؤ میں میرا اتنا نکل آیا تو آپ دیکھیں اتنے آرام سے بارہ کباب بن جاتے ہیں کیا برا ہے آرام سے آٹھ لوگ تو کھائی لیں گے صحیح تو ایسی چیزیں ہیں کہ ہر چیز آپ کے گھر میں موجود ہے آپ کے بجٹ میں رہ کے آتی ہیں کوئی مہنگا دیئے کچھ نہیں ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور بتائیئے مجھے اور اپنا فیدبیک کیجئے اچھا میں نے اپنے انٹرو میں تھانکیو کرنا بھول گئی تھی تمام میرے چاہنے والے جو کل کوکنگ کلاس میں آئے تھے کراچی پول کانٹیننٹل ہٹیل میں پول کانٹیننٹل ہٹیل کی مینجمنٹ کا بھی بہت شک لیا کہ انہوں نے اتنا اچھے طریقے سے کلاس کو ہمیں ہیلس کیا کرانے میں کروانے میں افکوس مسالہ کی مسالہ کی جو ہماری ہمارا جو سٹاف ہمارے جو صبح سے محل لگے ہوئے تھے ان کے بغیر تو یہ کلاس ہی پاسیبل ہوتی ہے اتنا بھاگ دور بچارے بچے کرتے ہیں ہر چیز کو پاسیبل بناتے ہیں تھانکیو ٹو آر ٹیم اپکوس اور تمام چاہنے والوں کا جو آئے مجھے اتنا اچھا لگتا ہے جب میں وہاں ہوتی ہوں کلاس کر رہی ہوتی جب لوگ مجھے کہتے ہیں ہم تو صرف آپ کے لئے آئے ہیں ہم تو آپ کو دیکھنے کے لئے آئے تھے آپ سے ملنے کے لئے آئے تھے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خوش رہی ہے آپ تمام چاہنے والوں کا میں یہی کہ سکتی ہوں تھانکیو سو مچ اور تو اب میرا خالد سے آج کی ریسپیز ریپیٹ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے اگر پھر بھی آپ سے کوئی چیز مس ہو گئے یہ ایک مثال ہے میں نے اتنی دفعہ کیا ہے تو ابھی اس وقت ہا رہی ہے ریکیپ بریک دیکھ لو دو چیزیں میں نے اس میں ایڈ کی تھی اس میں پوٹیوی لال مرچیں ڈالیے کون فلار نہیں ڈالائے ٹھیک ہے آپ کو بتا دیا تھا اور اس میں بھی میں نے ایک چیز کون فلار ایڈ کیا ہے وہ آپ کو میں نے کہا ہے فش بال میں جب مکسنگ کر رہی تھی تو دو ٹیبل سپون ڈرائی کون فلار ڈال دیا تھا اس سے خریسپی ہوتے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو نہیں لیکھی تھی ماف کر دیجئے کہ آپ لیکھ لیجئے تو آپ چل کے ریکیپ دیکھ لیجئے اگر پھر بھی کچھ مس ہو جائے تو آج کا شورات دو بجے ریپیٹ ہوگا وانا کل سبا ناو سے ساری دس ہوگا وانا الحمدللہ thank you to my Rizwan that he is so so mashallah active for the page very active on my page کہ وہ ابھی program ختم بھی نہیں ہوتا وہ recipes ڈال دیتا ہے he is such a nice mashallah so active thank you beta تو آپ پیج پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹی سی break کے بعد ڈیر کپ کٹی ہری پیاز ایک چھتھائی کپ انڈے کی زردی ایک ادت کری پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ کٹی لال میچ ایک چاہ کا چمچہ گارلک پاورڈر آدھا چاہ کا چمچہ میدہ آدھا کپ سرکیپ ایک بول میں کچھلی ہوئی مچھلی کچھلے آلو ہری پیاز انڈے کی زردی کری پاورڈر نمک گارلک پاورڈر اور کٹی لال میچ مکس کر کے بالز بنا لیں اب ایک بول میں میدہ شامل کر دیں پھر ایک بول میں انڈے پھنٹ لیں اس کے بعد ایک الک بول میں تل اور بریٹ کرمز ڈال دیں پھر بالز کو پہلے میدے میں رول کر کے انڈوں میں ڈپ کر لیں آخر میں سے بریٹ کرمز کے مکسچر میں رول کر لیں اور گرم تیل میں ڈی فرائے کر کے سرف کریں ویجٹیبل روغنے جوش اجسا کٹی مکس سبسیاں دو کپ مشروب کین آدھا کپ کٹی ہری پیاز دو ادت کٹی پیاز ایک ادت ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ ٹومیٹو پیوری آدھا کپ کٹا ہرا دھنیا ایک کھانے کا چمچہ املی کا گودہ دو کھانے کی چمچے تیل آدھا کپ کون فلار ایک کھانے کا چمچہ بھونا پسا زیرہ ایک چاہ کا چمچہ پٹی کالے مرچ آدھا چاہ کا چمچہ پسی لونگ آدھا چاہ کا چمچہ پسے بادام تین کھانے کی چمچے کریم دو کھانے کی چمچے دہی آدھا کپ ترکیب بادام لونگ کالے مرچ اور زیرہ بھون کا گرائنٹ کر لیں اب ایک پین میں تیل گرم کر کے پیاز فرائے کریں پھر اس میں بلانچ کی ہوئی سبزی اور مشروب شامل کر دیں اس کے بعد ایک الک پین میں تیل گرم کر کے درک لہسن کا پیسٹ تمام مسالے املی کا گودہ ٹومیٹو پیوری اور ایک کپ پانی ڈال کر اوبال آنے تک پکائیں اب گارہ کرنے کے لیے اس میں کون فلار شامل کر دیں پھر سبزیاں کٹی ہری پیاز مشروب کریم اور دہی ملا کر گارہ ہونے تک پکائیں آخر میں اس پر ہرہ دھنیاں چھڑک کر سرف کریں مینگو یوگرٹ وپٹ اجزہ مینگو پیوری ڈیڑ کپ دہی ایک کپ پھٹی ہوئی کریم ایک کپ کسٹر شگر چار کھانے کی چمچے ترکیب دہی پھینٹ لیں اب اسے مینگو پیوری کسٹر شگر اور پھٹی ہوئی کریم میں شامل کر کے پائپنگ بیگ میں بھر دیں آخر میں اسے شارٹ گلاسز میں نکال کے تھنڈا سرف کریں موسیقی اور کل یاد بھی نہیں ہے بہرحال اس ہفتے بہت مزی کی ریسیپیز ہیں بہت ایزی والی ہیں کوئی ایسی وہ نہیں ہے کل ایم میکنگ ون میتھا ویری نائس ویت پاف پیسٹری اور فریش کوکنٹ گریٹی کے ساتھ بیکت ہوگا وہ بڑا مزی کا ہے وہ بھی تو ضرور دیکھے گا کل کا شو بھی ساتھ دیجے گا ہمارا ہر روز ساڑھے چھے سے آٹھ بجی تک تمام دیکھنے والوں کا چاہنے والوں کا جو کال کرتے ہیں جو اپریشیٹ کرتے ہیں ریسیپیز کو ان تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیے میرے ساتھ رہیے میرے شوق کو دیکھتے رہیے بہت بہت شکریہ آپ سب کے لیے میری دل کی گہرائیوں سے بہت ساری دعائیں اللہ تعالی آپ سب کو خوش آباد رکھے استہ بستہ رکھے کھاتا پیتا رکھے تدوست رکھے صحت مند رکھے اور کسی کا محتاج نہ کرے آمین رب العالمین اسی کے ساتھ وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا انشاءاللہ زندگی بخیر کل آپ سے شام سارچے وجہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دعا میں یاد رکھے ہیں گوٹ نائٹ اللہ حافظ موسیقی